تو سبحان اللہ کا مطلب یہی ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی تشبیح آپ مخلوق سے نہیں دے سکتے اس لئے کہ مخلوق مخلوق ہے محدود ہے اس کی بڑی لیمٹیشنز ہیں تو آپ خدا کی تشبیح اس سے کیسے دے سکتے ہیں یا مخلوق کی تشبیح خدا سے کیسے دے سکتے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ اور تم لعو المیزان ممیزان کو برتے میزان کیا چیز ہے ممیزان کا مطلب یہ ہے کہ ترازو ترازو تولنے والی ایک چیز جس میں چیزوں کو تولا جائے تو المیزان سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے عامال کو تولے گا اب کیسے تولے گا سمجھ میں آتی ہے بات ہم سے تلوہ پوچھتے ہیں نا مدرسوں میں اور کالنٹ میں بھی پوچھتا کہ بھئی یہ چیزیں یہ نماز یہ روزہ یہ تو کیسے تولے جائیں گے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا دردسر نا یہ آپ پریشان نہ ہو آپ نہیں تولیں گے جو تولے گا اسے پتہ ہے عزیز مداری آپ کی نہیں ہے اگر آپ کو کہا جاتا کہ تم تولو گے تو تم حق تاکہ مجھ سے پوچھتے کہ کیسے تولو مجھے تو طریقہ نہیں آتا تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں لگائی ہے آپ کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ آپ نیک عمل کریں جہاں پہ وہاں پہ اس کا وزن بھاری ہو جائے تو یہ تو آپ کے اختیار میں آپ کر سکتے ہیں نیک عمل اور برے عمل آپ جانتے ہیں یہ ذمہ داری کہ وہاں پہ تولا جائے گا تو وہ تولنے والا خدا ہوگا اسے پتہ ہے کہ کیسے تولا جاتا ہے عامال کیسے تولے جاتے ہیں ہم نہیں تول سکتے لیکن کسی زمانے میں تو انسان سردی گرمی کو بھی نہیں تول سکتا تھا آج تول سکتا ہے سردی گرمی اس کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کتنی سردی ہے اور کتنی گرمی ہے تو اللہ تعالی کے لئے کیا بائید ہے کہ وہ عامال کسی چیز اگرچہ اس کا وجود بظاہر ایسی ٹھوس وجود اس کا نہیں ہے وہ اخلاقیات قسم کی چیزیں ہیں وہ عامال قسم کی چیزیں ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو نظر بھی نہیں آتی تو اس کو اللہ تعالی تول سکتا ہے اور قیامت کے دن وَلْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ قرآن نے بار بار فرمایا وَلْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ قیامت کے دن عامال کا تولنا ثابت ہے ثابت ہے اس پر ایمان لائے جاتا ہے ہمارا ایمان ہے عقائد میں یہ بات شامل ہے ٹھیک ہے اور قرآن مجید نے فرمایا سورہ انبیاء میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم ترازوں کو انصاف کے لئے قیامت کے دن مقرر کر لیں گے قیامت کے دن ہم انصاف کے لئے ترازوں کو مقرر کر لیں گے اور جب ترازوں مقرر ہو جائے گا تو پھر کہ فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا کسی کے اوپر بھی تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی اور کتنی حق تلفی ذرہ برابر بھی وَإِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اگر رائی کے برابر بھی کوئی نیکی اب رائی ہو اتائنا بے ہا ہم اس کو حاضر کر لیں گے یعنی اور دوسری جگہ فرمائے مِثْقَالَ ذَرَّا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّا اب ذرہ کیا چیز ہے دھوپ میں روشنی جو کمرے کے اندر آ رہی ہو تو اس روشی کے اندر کچھ ذرہات آپ کو نظر آتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اس میں سے جو سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے وہ ذرہ ہے کیا دنیا میں آج اس ایٹمی اور اس پتنی کتنا کیا دور ہے پتنی کے لوگ کہتے ہیں کیسا دور ہے سٹار وار کا دور ہے اور ایٹمی دور ہے اور انسان نعوذ باللہ خدای کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ ہم اتنے آگے جا چکے ہیں اتنے آگے جانے کے باوجود کیا کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ذرہ کا حساب بھی کر سکتا ہے اس کو دول سکتا ہے اس کو بھی میزان میں دولا نہیں جا سکتا ایسا کوئی میزان نہیں ہے انسان کے پاس بینکوں والے بڑے میں بینک میں بھی رہا ہوں کوئی ایک دو سال ہے یہ جو اسلامیک بینکنگ تھی میں نے اس کو شروع کیا ہے یہاں پر پشار وہ زمانے میں دو ہزار چار پانچ کے زمانے میں تو فسٹری ایڈوائزر میں تھا سرکاری کے بینک خیبر بینک تھا تو میں ان کو کہا کرتا تھا جب تربیت میں دے رہا تھا اسلامیک بینکنگ کی چیزیں سمجھا رہا تھا تو اسی طرح کی بات میں نے کہا دیکھنا قرآن زررے کا میں نے کہا پوری دنیا کے چلو ہم تو بہت بیک ورڈ لوگ ہیں ہمارے ملک تو ہمارے ہم تو تیسری دنیا کے لوگ ہیں تو جو پہلی دنیا کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں امریکیوں سے پوچھو برطانیہ والوں سے پوچھو جرمنی والوں فرانس والوں سے پوچھو تم ایک زررے کا حساب کر سکتے ہوں ایک زررے کا اس کا وزن معلوم کر سکتے ہوں قرآن نے فرمایا ہم اس کا وزن معلوم کریں گے اور اس کا بدلہ بھی دیں گے اس کا حساب اور ایک ذرہ برابر نیکی ہم نہیں میں تو مجھے تو نہیں معلوم زرہ برابر نیکی کیا ہے اور ذرہ برابر برائی کیا ہے شاید میں جس کو ذرہ کہوں وہ پہاڑ ہو اور شاید میں ذرہ برابر نیکی کہوں وہ سرے سے یہ نیکی نہ ہو یا نیکی ہو لیکن اس کی قیمت کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ضررہ برابر یہ نیکی اور یہ برائی ضررہ برابر برائی لیکن ہم کرتے ہیں ضررہ برابر نیکی اور ضررہ برابر برائی اس لئے تو قرآن نے فرمایا ضررہ برابر خیر بھی اور ضررہ برابر برائی اور شر بھی تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا وَكَفَانْ بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم جس طرح حساب کرتے ہیں کوئی اس طرح حساب نہیں کر سکتا خدا جس طرح حساب کر سکتا ہے اسی طرح اور حدیث میں بات آئی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں آج سات عرب سے زیادہ لوگ ہیں تو آج سے سو سال پہلے کتنے تھے اور اس سے پہلے کتنے تھے تو ان سارے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ اتنے وقت میں کر لے گا جس طرح دنیا میں ظہر سے لے کر اثر تک کا وقت یا دوپہر سے زہر تک کا وقت سمجھ میں ہے اتنے تھوڑے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابِ اور اس میں ذرے ذرے کا حساب بھی ہوگا اور کسی کے اوبر ظلم بھی نہیں ہوگا ذرے ذرے کا حساب بھی ہوگا تو لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْعُن اللہ تعالیٰ کی تشبیح کسی سے نہ دو اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ بہت عظیم ہے وہ قدیر ہے عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْحِ ہے اس کی حکمت اس کی عظمت اس کی بڑائی اس کی قبریائی اس کی قوت اس کی قدرت اس کا علم اس کی حکمت وہ بس انسان اس پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بس آمننا وصدقنا بس ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں تعال اللہ فَتَعالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وہ بہت بالا و برتر ہے گمان سے بھی وَهَمْ سے بھی اور خیالات سے بھی سب سے اون چیزات تو میزان کا مطلب جی اور پھر فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْ لَأُ الْمِيزَانِ دیکھیں اس میں اتنا زور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جب خدا کے لئے تم ثابت کرو گے تو اس ایمان کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ پورے ایمیزان کو بھر دیتا ہے یہ ایمان کی قوت ہے اور سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْ لَأَانِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کے اندر درمیان جو فضا ہے یہ بھی کسی انسان کو نہیں معلوم کیا معلوم ہے کسی کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ابھی تو آسمان کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا ابھی تو لوگ کحکشانوں میں گم ہے اور پتہ نہیں کحکشانوں کی بھی پتہ نہیں اور پھر ان میں پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہے اور یہ ساری چیزیں آسمان سے نیچے ہیں یہ جو پہلا آسمان ہے ابھی تک سینس اس کو نہیں پہنچی سینس ابھی پہلے آسمان سے نیچے کی باتیں کر رہا ہے